دوستو ویلکم ٹو می چانل مائنے میں اس شہاب دوستو جیسا کہ آپ زانتے ہیں میں جوب کی بات کرتا ہوں کریئر کی بات کرتا ہوں نوکری کی بات کرتا ہوں بزنس کی بات کرتا ہوں پیسہ کمانے کی بات کرتا ہوں لائپ شیٹل کرنے کی بات کرتا ہوں اس ویڈیو میں تین ایسے کام بتاؤں گا جو پلس ٹو کے بعد اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اپنے کریئر کو کس دیتا میں لے کر جانا ہے اگر آگے بہت زیادہ ان کو پڑھائی نہیں کرنی ہے پلس ٹو کرنی ہے یا پلس ٹو کے بعد پڑھائی نہیں کرنی ہے یا سمپلی گریجوشن کا رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنے کریئر کو عزمانہ چاہتے ہیں آپ کنفیوز ہیں کس فیلڈ میں جاؤں تین ایسا کام لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کو لائپ چینج کر سکتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے اور اچھا پیکج ملتا ہے اور بہت ہی انٹریسٹنگ جاؤب ہے آپ کو جاؤب کرتے ہوئے بہت ہی اچھا لگے گا اور مجھا آئے گا لائپ میں تو ایسے تین جاؤب کے بارے میں بات کروں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ تھوڑا ایکسپلینیشن میں ٹائم لگتا ہے دوستوں اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور بلکل اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے تاکہ میری ساری ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتی رہے اور بل آئیکن کو آل پہ دمانا نہیں بھولیے گا آئیے شروع کرتے ہیں اور پوائنٹ نمبر ایک سے بات کرتے ہیں دوستو پوائنٹ نمبر ایک کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تا فورین لینگویجز کا کورسز ہے مطلب فورین لینگویجز آپ سیکھنا ایک اپنا پروفیشن بنانا بہت سارے ملٹیپل لینگویجز کی ایک کورسز ہوتی ہے یہ ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ایسا نہیں سمجھے تینوں میں سے کسی اپنے انٹریسٹ کے اکورڈنگ آپ چوچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک نمبر پہ میں نے رکھا فورین لینگویجز کورسز کے بارے میں دوستو اس میں ہوتا کیا ہے جو ملٹیپل لینگویجز ہیں جو ادر کنٹری کے ہیں جیسے جیپنیز ہو گئے اور بہت سارے جو کنٹریز ہیں وہاں کی جو لینگویجز ہیں وہاں کے اگر آپ سیکھتے ہیں بہت بڑی یہ فیلڈ ہے آج کی ڈیٹ میں کیونکہ بہت ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بہت ساری جو کمپنیز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ہی ورک کرتی ہے یا ورک کرنا چاہتی ہے اپنے کام کو کسی دوسرے کنٹری میں بڑھانا چاہتی ہے ایسے میں کہہ کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ملٹیپل لینگویجز کی نولیز ہوتی ہے بہت ہی اچھا پیکش ہوتا ہے تاکہ جو فورن کے لینگویجز ملٹیپل لینگویجز کی جانکاری ہو اور بہت ہی انٹریسٹنگ یہ جوب ہوتا ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں تو انڈیا میں یہ بھی بتاؤں گا یہ کورس کہاں ہوتے ہیں اور کیا کولیفیکشن ہونی چاہیے بیسیکلی یہ کمپنی کسٹمر بیسس پر کام کرتی ہے سپورچ کہ آپ کی کمپنی جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں کمپنی ہے انڈیا کے اندر میں اور وہاں پہ کوئی باہر سے کینڈا سے، امریکہ سے، یوکے سے کہیں سے بھی کچھ کسٹمر آ رہے ہیں یا کلائنٹ کانٹیک کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگلیس جو کمپنیکشن ہے وہاں پر کام نہیں کرتی ہے انگلیس کا جو بھاسا ہے جو لینگویجز ہے وہاں پہ گئے پا رہا ہے ہو سکتے ہیں آپ کو یا آپ کے کمپنی کے امپلائی کو انگلیس معلوم ہے ایسا ہمیں کمپنی کے پاس کچھ ایسے ٹرینڈ ایمپلائی بھی ہوتے ہیں جو ملٹیبل لینگویجز کی ان کو نولیج ہوتی ہے تو پھر اس کلائنٹ سے یہ کومنیکیٹ کرتے ہیں بس یہی ایک کام ہے اور یہی ایک سسٹم ہے اس میں بہت اچھا پیکیج ملتا ہے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کام کو کر کے اور پلس ٹو کے بعد اس کام کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈیمانڈ بی پیو اور کال سینٹرز میں بہت زیادہ لارج اسکل پہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایور گرین جوب رہتا ہے وہاں پہ ہمیشہ ڈیمانڈ ہوتے ہیں اس کے مارکٹ میں اب آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ میں نے رکھا ہے دوستو لوجسٹک فیلڈ کے اندر میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں لوجسٹک فیلڈ کیا ہوتا ہے کسی سامان کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانا ٹرانسپورٹیشن یہ سارے چیزیں جو ہے لوجسٹک کے اندر میں آتی ہے جو کی ابھی جو ہائی ٹیک دنیا ہو رہی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو لوگوں کو بہت فاسٹ سرویس چاہیے لوگوں کو کوئی کسی ڈیلیوری چاہیے ایسے میں ایک لوجسٹک کے اندر میں ہمیشہ سے ہی اس میں ویکنسیز اور ریکوارمنٹ اور ایک اچھا سکوپ رہا ہے لوجسٹک کے اندر میں لیکن ابھی آج کے ڈیٹ میں اس کو اور اچھے منیجمنٹ کی ضرورت ہے اور اچھے سکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے تو جو لوگسٹک کمپنی ہے بڑے پیمانے پہ جو کوالیفائیڈ جو ایڈکیٹیڈ جو کورس کیا ہوئے بندہ ہے اس کو ہائر کرتی ہے اپنے کمپنی کے لیے اور ایک اچھا پیکیز ملتا ہے اس میں اور اس کام کو پلس ٹو کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں پلس ٹو کے بعد اس کا کورس کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کس طرح کی کورس ہوتی ہے دوستو لوگسٹک فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو لوگسٹک میں ڈیپلومہ یا سرٹیفیکیٹ کورس کر سکتے ہیں دوستو آپ اپنا انٹریسٹ کے ایک آڈنگ شیپنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ کورسز کر سکتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں تیسرے نمبر پہ اور آخری پوائنٹ پہ تیسرے نمبر میں نے رکھا ہے جو دنیا جس رفتار سے چل رہی ہے دیجٹل ہو رہی ہے اس کے ایک آڈنگ ہمیں بھاگنا ہوگا یہ تو ہم پیچھے چھوٹ جائیں گے ہم بات کرتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں میڈیا ہو یا انٹرٹینمنٹ فیلڈ ہو یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹی ہو فیلم انڈسٹی ہو ویڈیو ایڈیٹنگ کی ایک سمندر ہے جوب کے آپ جوب کر نہیں سکتے تھک جائیں گے جتنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ایک اچھی بات کیا ہے کبھی بھی ویڈیو ایڈیٹنگ اگر آپ نے اچھا سیکورس کیا ہوا ہے آپ کو ایک اچھی نولیج ہے تو آپ اس پورے سسٹم کو آپ بزنس میں کنبرٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی کمپنی ایک خود کی اون کمپنی آپ اونر مالک بن سکتے ہیں باہر سے کام لے کر آپ اپنے کمپنی میں ایمپلوائی کو ہائر کر سکتے ہیں اور خود ہی کام کرا کر باہر کو کلائنٹ کو آپ دے سکتے ہیں اور ایک اچھا پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ تو ویڈیو ایڈیٹنگ اسی پہ ایک جوب کے نظریہ سے نہیں ایک بزنس پورپس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام سیکھ کر اور خود ہی اپنی کمپنی کو کھول لیا جائے اور ایک اچھا پیسہ جنریٹ کیا جائے اس کے دوارا اس لئے ویڈیو ایڈیٹنگ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے چاہے وہ میڈیا ہو یا پھر فلم انڈسٹی ہو یا بہت طرح کی اس میں اسکوپ ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ والے کبھی بھی بیکار نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ ہر جگہ پرائیوٹ انسٹیچیوشنز میں ہوتا ہے اس میں پلس ٹو اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو اور اچھی بات ہے ادروایس تینت پاس پر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی اس طرح کی ریسٹکشنز نہیں ہے کہ پلس ٹو یا گریبشن ہی چاہیے لیکن اس کے علاوہ میں نے جو دو کوسٹس بتائے ہیں اس میں پلس ٹو انیوارج ہے ویڈیو ایٹیٹنگ میں اگر اپنے تینت پاس بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ گنداز ہو کر کے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سمیہ ایسا ہے اگر سمیہ کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے تو سائد کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائیں گے اس لئے ضروری ہے اور کنفیوز نہیں ہونا کسی بھی طرح کی کوئی باتیں دماغ میں آتی ہے تو میرے کومنٹ باکس میں لکھئے ہم اس پہ سجھاؤ دیں گے آپ کو ماننا نہیں ماننا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا فولو کرتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے میری باتوں کو آپ ڈیسیگری کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی رائٹ ہے میرا کام ہے سجھاؤ دینا ایک اچھا تیسہ بتانا چلنا نہیں چلنا یہ آپ کا کام ہے دوستو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبا دینا بہت کام کا چینل آپ کے لئے دوستو